ہلو دوستو میرا نام فیروز خان میرا یوٹیوب چینل میکانک مزدور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہینو بی ایس ٹو اشوک لی لینڈ دوہزار آنٹ مڈل کا ہینو انجن کا گاڑی ہے اس کا پرابلم یہ تھا اس کا پرابلم یہ تھا کہ پانی میں انجن آئل مکس ہو رہا تھا تو پرابلم کیسا آیا میں وہ بتاؤں گا آپ کو اس کا پرابلم انجن آئل ریڈیٹر میں آئل پورا مکس ہو جارہا تھا تو ہم نے اکے کر کے پورا چک کر آ چک کرنے کے بعد اس کا پہلے پانی آنے کا آئل آنے کا پرابلم ریڈیٹر میں تیوکی ہوتا ہو آئل کولر سے ہوتا آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا آئل کولر اور ہیڈ گیس کٹ سے بھی ہو سکتا ہم نے چک کر آئل کولر کا پیکنگ بھی ڈالا اور ہیڈ گیس کٹ بھی ڈالا دالنے کے بعد بھی پھر آئیل اس میں مکس ہو رہا ریڈیٹر میں مکس ہونے کے بعد پھر ہم نے اور آئیل کولر کھولا کھولنے کے بعد کھولنے کے بعد آئیل کولر پھر سے چیک کیا چیک کرنے کے بعد دیکھے تو یہ آئیل کولر یہاں سے لیک کر رہا اسٹارٹ کرتے ہی پانچ چھے لیٹر آئیل کم ہو جا رہا اور یہ تو زیادہ کراک نہیں ہوتا اور لیکیج نہیں ہوتا ہم لوگ اس کو چیک کر کے پھر نیا آئیل کولر ڈالے آئیل کولر ڈالنے کے بعد وہ گھاڑی کا پرابلم چلے گیا تو آپ لوگ بھی اگر کسی کو آئیل مکس ہو رہا ریڈیٹر میں پانی میں تو پہلے آپ آئیل کولر بھی چیک کرو گیس کر سے تو بہت کم ہوتا بہت کم ہوتا آئیل کولر کا پیاکنگ ہے آئیل کولر یہ آئیل کولر وہ بھی کراک چک کرنا ہم لوگ اس کو اس کا جھگاڑ بنائے تھے یہ چک کرنے کا چک کرنے کے بعد یہ یہاں سے یہ پریشر یہاں سے لیک ہو رہا اندر سے پلیٹ سے یہ پورا لیک ہونے کے وجہ سے پانی میں پانی میں آئیل مکس ہو رہا اور یہ گاڑی ایک دو دو دن ورکشاپ میں تھا اور وہ اس پر ڈال بھی نہیں گیا تھا تو ہم دوسرے دن اس کو کھولے کھول کے چک کرے چک کرنے کے بعد اس سے آئیل بھی پورا لیکچ ہو کے پورا انجن کے بلاک میں جا کے ریڈیٹر میں پورا مکس ہو جا رہا تھا یہ اشکلی لند کا ہم نے نیا آئیل کولر نیا فٹ کیا فٹ کرنے کے بعد ٹرائل مارا ٹرائل ماننے کے بعد پرابلم پورا سال ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو اور سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں میں شیئر کرو جائے ہند